اگر سکرین نظر نہ آ رہی ہو یا موگ نہ کر رہی ہو تو جو بھی ہم لوگ نے بیسک سیکھیں اسی کو تھوڑا سا ہم لوگ فرمالائز کر لیتے ہیں اب یہ جو ایک چیز ہے نا یہ بے شک آپ ساتھ ساتھ اگر کاغذ پنسل ہے تو آپ نوٹ کرتے جائیں نوٹ کر لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیز یاد درے گی جو ایک نوٹ کی سکسیسر نوٹ کونسی ہے جس طرح ای ہے تو اس کی سکسیسر نوٹس ہیں اے اور ایف ٹھیک ہے پھر بی جی سی ایچ جے ڈی آئی یہ ساری ای کی سکسیسر نوٹس ہیں مطلب جو اس کے چلٹرن سب چلٹرن مطلب گرانڈ چلٹرن گرانڈ چلٹرن وہ سارے کے سارے اس کی سکسیسر نوٹس ہو جائیں گی تو ہمارے پاس ای کی سکسیسر نوٹس اے بی سی ایچ جی ایف ڈی آئی جی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے پاس ای کی جو ہے وہ سکسیسر نوٹس ہیں ٹھیک ہے تو جو اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے سارے چلٹرن بھی ہوں گے ایمیجیڈ چلٹرن جو ہوں گے وہ ای کے وہ کونسے ہوں گے اے اور ایف یہ ہمارے پاس اس کے ایمیجیڈ چلٹرن ہوں گے اسی طرح ہمارے پاس جو predecessor notes ہیں وہ ایک notes سے upward ج Essiby notes ہیں وہ ہمارے پاس predecessor notes ہوں گی جس طرح B کی predecessor notes noods جو ہیں وہ A اور E ہوں گی بس یہ دو ہوں گی B کی predecessor notes لیکن جو B کی immediate predecessor note ہے اسے ہم لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس A ہے A ہے اور جو ہم لوگ نام دیں گے وہ ہم لوگ اس کو کہیں گے parent ہے ٹھیک ہے تو A کا جو child ہے وہ B ہے A کا ایک چائلڈ B ہے اور A کا ایک چائلڈ جو ہے وہ G ہے اور B اور G کا جو پیرنٹ ہے پیرنٹ نوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس A ہے A کی پیرنٹ نوڈ کون سی ہے E سر E کی پیرنٹ نوڈ سر E تو روٹ نوڈ ہے روٹ نوڈ ہے تو اگر کسی نوڈ کی ہمارے پاس پیرنٹ نوڈ نہیں ہوگی تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے روٹ نوڈ وہ ہمارے پاس روٹ نوڈ ہو جائے گی تو اس کو ہم لوگ starting نوڈ بھی کہہ سکتے ہیں beginning نوڈ بھی کہہ سکتے ہیں روٹ نوڈ ایڈیا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا جو پیرنٹ نہیں ہوگا اور پھر ایک نوڈ جس کا ہمارے پاس کوئی بھی چائلڈ نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس کہلائے گی leaf نوڈ ٹھیک ہے تو جس طرح میں one by one آپ لوگوں سے پوچھوں گا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ برو آپ بتائیے گا کہ اس کے اندر leaf notes کون کون سی ہیں سر اور فیفا آپ بتائیے گا سر سر میں نے کوئی سی اور جے سی ایچ جے بس یہ تین ہے دی اور آئے بھی ہیں دی اور آئے بھی ہیں تو یہ اب آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی کہ جس نوڈ کے ہمارے پاس کوئی آگے اس کا چیلڈرن نہیں ہوتے کسی بھی نوڈ کا اگر آگے کوئی چائلڈ نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس leaf note ہوگی ٹھیک ہے نوڈ without children is called a leaf note اچھا ہم لوگ تھوڑا سا اچھا یہاں تا کوئی پسچن ہو یہ چیزیں کلیر ہیں چیلڈرن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پیرنٹ کا پتا ہونا چاہیے root note کا پتا ہونا چاہیے leaf کا پتا ہونا چاہیے آپ کو binary tree کی property پتا ہونی چاہیے اگر فرض کریں یہاں پہ e کا ایک اور چائلڈ ہوتا q ہوتا e سے آگے ہمارے پاس ایک اور چائلڈ q بن رہا تھا تو e کے اگر تین چلڈرن ہو جاتے تو پھر یہ پورے کا پورا tree binary tree نہ رہتا ٹھیک ہے اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس دو سے زیادہ پھر ایک نوڈ کے چلڈرن ہو جاتے تو یہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کو کھیر ہونی چاہیے اچھا پھر ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں ہم لوگ tree اور node کی level اور height کی بات کرتے ہیں تو level اور height جو ہے وہ ہمارے پاس ملتے رہے ہوتا ہے یہ concept ہے اگر ہم لوگ ایک node کے level کی بات کریں تو وہ level کون سا ہوگا کہ ہمارے پاس root node سے اس node تک پہنچنے کا کتنے steps ہمیں required ہیں root node سے اس node تک پہنچنے میں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس اس کا level ہوگا جس طرح یہاں پہ اگر آپ root node کو دیکھیں تو root node سے root node پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی steps نہیں چاہیے ہوتے ہیں ہم لوگ already ادھر ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو node A ہے اس کا level zero ہے ٹھیک ہے node B کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو root node سے A سے B تک پہنچنے کے لیے ایک step required ہے مطلب A سے directly ہم لوگ B پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو B اور C ان دونوں کا level ہمارے پاس 1 ہے اسی طرح D, E, F ان کا level 2 ہے کیونکہ ان تینوں میں سے کسی بھی اگر ہم لوگوں نے root node سے پہنچنا ہے تو two steps میں ہم لوگ پہنچنے گے ٹھیک ہے level clear ہو گیا کہ level ہمارے پاس کیا ہوگا تو جو ہمارے پاس یہ بھی ہم لوگ آگے جا کے دیکھیں گے تھوڑا اور clear ہو جائے گا کہ کسی بھی level کے اوپر جو maximum number of nodes ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس 2 to the power N ہوتی ہیں اس کو بھی ہم لوگ ایک example سے دیکھیں گے تو زیادہ clear ہو جائے گا height کیا ہوتی ہے کہ ہمارے tree کے اندر ہر node کا ہمارے پاس level آ گیا تو جس بھی node کا جو maximum level ہوگا وہ ہمارے پاس tree کی جو ہے وہ ہمارے پاس height ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ maximum level جو ہے یہ 4 levels ہیں اس کے اندر level 0, level 1, level 2, level 3 0 سے 3 ہمارے پاس 4 levels ہیں تو اس tree کی ہمارے پاس جو height ہے وہ ہمارے پاس 4 ہو جائے گی تو maximum number of levels in a tree become the height ٹھیک ہے تو جو last level ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ h-1 ہوگا ٹھیک ہے جس طرح اگر اس کی height 4 ہے تو last level جو ہوگا وہ ہمارے پاس 4-1 3 ہوگا تو level اور height آپ کو پتہ چل گیا ملتی جلتی چیزیں بس یہ ہے کہ height یہ ہے کہ ہمارے پاس maximum کتنے levels ہیں ایک tree کے اندر اور level جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ root node سے ایک particular node تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنے steps required ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا level ہوگا اچھا اب ابھی تک جو ہم لوگ نے چیزیں دیکھ لی ہیں binary tree کا ہمیں پتہ چل گیا root node کا پتہ چل گیا leaf node کا پتہ چل گیا children کا پتہ چل گیا ہمیں ٹھیک ہے اور کیا چیز تھی ایک اور چیز تھی جس کا نام ہمیں miss کر رہا ہوں leaf, parent, children root ان کا ہمیں پتہ چل گیا پھر ہمیں level اور height کا پتہ لگیا ہمارے پاس trees کی کچھ types ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح اگر ہم لوگ یہاں پہ کہیں کہ ایک اگر tree ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے if we have a tree اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ ہر جو node ہے اس کے یا تو ہمارے پاس کوئی children نہیں ہے یا پھر exactly دو children ہیں اور ساری کی ساری جو ہمارے پاس leaf nodes ہیں وہ ہمارے پاس ایک level پہ ہیں ٹھیک ہے تو ایسے tree کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک full tree ہے ٹھیک ہے ڈی ٹی پڑھیں گے تو وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے لیکن ابھی آپ کا سمجھنا یہ ضروری ہے کہ what is a full tree in which every node has either every node is either a leaf node or it has two children ایک property اور دوسری property یہ کہ all the leaf nodes are at the same level ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی tree ہے سر یہ ہے یہ نہیں ہے this is not a full tree this is not a full tree this is a full tree جو میں نے draw کیا یہ آپ کو نظر آ رہے ہے yes sir okay یہ جو اوپر میں نے red color کا draw کیا یہ ہمارے پاس ایک full tree ہے یہ نیچے white figure میں دکھا ہے یہ ہمارے پاس full tree نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دوسرا tree دراؤ کیا ہے یہ دو چل رہن ہے تو یہ نہیں ہے full tree ایک level نہیں ہے یہ پاس نوڈ ہے جس میں نے x لکھ ہے جیسے cross کی ہے یہ leaf node ہے اور یہ leaf nodes ہیں ٹھیک ہے تو یہ level 1 پہ 1 leaf node 1 پہ 2 leaf nodes جیسے وہ level 2 ہیں ٹھیک ہے تو اس ویرہ سے ہمارے پاس یہ full tree نہیں ہوگا not a full tree right تو یہ پتہ چل کہ full tree ہمارے پاس کیا ہوگا اچھا ہمارے پاس کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ implement کریں تو اگر ہمارے پاس boundary tree ہے اگر full tree ہوگا تو اس کی height share وہ minimum ہوگی جس طرح آپ ایک simple سی مثال دیتا ہوں اگر ہمارے پاس فرض کریں a b c a مجھے پہلے بتائیں یہ tree ہے یا نہیں tree ہے tree ہے کیوں کیونکہ ہر نوٹ کی یا تو ہمارے پاس ایک child ہے یا ہمارے پاس مطلب یہ ہوتا ہے tree کے اندر کوئی child نہیں ہوگا یا ایک child ہوگا two children ہوں گے تو اس لحاظ ہمارے پاس this perfectly a tree اب a سے d تک پہنچنا تو ہمیں ایک دو تین steps چاہیے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں کر ہم لوگ یہ دیکھیں a c d تو اگر ہم لوگ اس کو اور زیادہ extend کر لیں e f g یہ پورے tree ہے e f g اب مجھے بتا ہے جو left side پہ tree ہے اس کی height seven seven ہے seven ہے ہمارے پاس کیونکہ اس کے لیویل دیکھ ہمارے پاس zero one two three four five six a سے لے کے g تک ہمارے پاس six levels ہے مطلب zero سے لے کے six تک تو total level 7 ہوں گے تو اس کی height tree ہے ہمارے پاس 7 ہے right اس کے مقابلے جو left side right side پہ جو tree ہے اس کی height کتنی ہے اس کی height ہمارے پاس 3 ہے ٹھیک ہے ے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ایک ٹری جو نیئر ٹھیک ٹری ہوتا ہمارے پاس ہمیشہ جو ڈیزائر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر روٹ نوٹ سے کسی بھی نوٹ تک پہنچ لیے ہمارے پاس منیموم سٹیپس ہیں وہ ہمارے پاس required ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ level کی ہوتا ہے height کی ہوتا ہے full tree کی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اور example ہے left side پہ جو ہے وہ ہمارے پاس 4 level کا ایک tree ہے اس کے اندر ہمارے پاس height جو ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے right side پہ جو ہے height ہمارے پاس 5 ہے دونوں جو ہمارے پاس tree ہیں دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس full tree نہیں ہے اچھا اب ہم لوگ یہ آتے ہیں کہ اس چیز پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس maximum number of nodes کتنی ہو سکتی ہیں کسی ایک level کے اوپر جہیر پیٹا کوئی کوئی question محسوس